ہیلپ فرنٹ کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں لائف ویدہ بیلا تو جی ابیلا کو ہینا لگ رہی ہے ہینا اس کو صبح سے پیچھے پڑی تھی ماما مجھے لگاؤ مجھے لگاؤ تو میں نے لگانے لگی تو میں نے کہا چلو یہ پھر ویڈیو بھی ساتھ بنا لیتی ہوں کہ میں ہینا کیسے لگاتی ہوں ہینا ہر کوئی بہت اچھے اچھے ڈیزائنوں سے بہت ہی ہمارے سے لگاتا اور یہ بہت ٹکنیک والا مزے والا کام ہے اور یہ میرا فیورٹ کام ہے مجھے ہینا بہت پسند ہے آگے بیلا کو بھی بہت ہینا پسند ہے بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے سب کو دکھا رہی ہے میں ہینا لگوا رہی ہینا تو ویڈیو میں باتیں بھی کہا رہی تھے لیکن بھائی سور کرنی تھی تو اس مجھے سمین کا بولتی رہو بعد میں میں انٹرلیٹ کر دوں گی تو بچوں کو میں جب لگاتی ہوتی تھی پالر میں جاپ کرتی تھی تو میں دیکھتی ہوتی تو مجھے بہت اچھا لگتا ہوتا تھا تھا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پہ ہینا لگانا تو خدا نے پھر مجھے بھی بیٹھی دی تو خدا کا شکر ہے اور دیکھئی کتنی پیاری ہینا لگ رہی ہے اور وہ بہت خوش ہو رہی تھی اس نے ڈیزائن بھی خودی نکال کے دیا کہ ماما یہ والی ہینا مجھے لگاؤ اور خودی ڈیزائن بتا بھی رہی تھی کہ ماما یہ کرو آج کل کے بچے دیکھیں کتنے تیز ہیں ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی لیکن آج کل کے بچوں کو بہت پتا ہے کیا لگانا ہے کیا نہیں لگانا تو میں نے فنگر پہ نہیں تھی لگائی تو کہتی ماما نہیں ایسے فنگر پہ لگاتے ہیں ایسے کرو تو میں نے کہا ہاتھ نیچے کرو تو ہاتھ نیچے کر کے دکھا رہی تھی تو اس کا بس نہیں تھا چال رہا اسی ٹائم بابا کو کال کرے اور دکھائے کہ میں نے ہینا لگائی ہے اور بیٹھ نہیں تھی ری چپ نہیں تھی کہا رہی کہ بس باتیں 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 ماما یہ بھی کرو ماما یہ بھی کرو تو میں نے کہا بیٹھ کرو میں لگا کے دیتی ہوں آپ کو تو کہتی ہے نہیں ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے تو ساتھ ساتھ بول رہی تھی ہیلو فرینڈ دیکھو یہ میری ہینہ ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمنٹس کرنا اور میں حاصلی تھا میں نے کب بولتی جاؤ میں نے کون ساتھ تمہاری وائز اس کو بند کر کے وائز آور ہی کرنی ہے بعد میں کیونکہ گئر کی یہ آوازیں ہیں پھر بچوں کی آوازیں ساتھ ہوتی ہیں تو بہت چھنی لگتا پھر تو یہ دیکھیں میں ہینہ اس کو جلدی جلدی لگا رہی تھی سمپل سے ڈیزائن لگا رہی تھی جانا تو کہیں نہیں تھا بس بچوں کی جب ہوشی ہوتی ہے تو پھر ماں وائب بھی اسی چیز میں ہوشی ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو لگا لیتی ہوں ساتھ ہی یہ ویڈیو بھی ایک چھوٹی سی بنا لوں گی تو میں کسی نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی کہ اچھے چھے ڈیزائن ہم کیسے ایزی لی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور یہ بچوں کے ڈیزائن تھے تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتی ہیں یہاں میں فنگر پہ میں نے وہ ڈیزائن فنش کا دیا تو پھر وہ ہی میں نے بیل اس کی فنگر پہ بھی ڈال دی اور میں حاصری تھی اس کی دیدی بھی حاصری تھی کہ دیکھو میں نے نہیں ڈال دی تو کہتی نہیں ماما ادھر بھی ڈالو فنگر پہ وہ اچھا نہیں لگ رہا تو میں حاصری تھی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لگا دیتی ہوں ادھر بھی تو بہت خوش ہو رہی تھی اور بچوں کی حوشیوں میں ہی ماں باپ کی حوشیوں ہوتی ہیں چاہے کوئی دورت احوار ہو تو بچوں کی سارے کام ہوتی ہے تو ابھی اس کی برڈے آ رہی ہے میں ہی ایٹ میں تو آگے دیکھے یہ کیا کیا کرتی ہے اب بڑی پلاننگ کر رہی ہے ماما یہ کرنا ہے ماما وہ کرنا ہے تو بس لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھے دو ہاتھ کلاگیروں ساتھ اس نے وہ تھوڑی سی خراب دکھا لی ہاتھ لگا کے تو میں نے کہا چلو کوئی بات ہی ویڈیو تو تھوڑی سی بنا لیتے ہیں تو میں نے آگے بھول رکھے تو کہتی ہے ماما یہ میرے آگے کیوں رکھ دی ہو میں نے کہا مجھے ویڈیو بنانے دو چپ کر جاؤ تو یہ دیکھے چنابہ کو ضرور بتائیے گا بلا کی ہی نہ کیسی لگی آپ لوگوں کو اور ضرور کمنٹس کیجئے گا اور پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور سسکرائب کیجئے اور میری ہر آنے والی ویڈیو تک کہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گئے ایک دوسرے کو ہمیشہ ہوش رہیے تینک یو پر واشنگ اللہ حافظ بائی